فیصلے کی گھڑی قریب ہا لگی پانیما کیس کا فیصلہ پرسوں سنایا جائے گا سپریم کورٹ نے کاؤس لسٹ جاری کر دی سب کی نظریں لگ گئیں پانیما فیصلے سے پہلے بیانات کی جنگ قانون کا فیصلہ آئے گا تو نون کا فیصلہ آئے گا فیصلے کے بعد کسی حکمران کو کرپشن کی اجازت نہیں ہوگی تلال اور نعیم الحق کی نیوز ون سے خصوصی گفتگو مشال کے قاتلوں کی دیدہ دلیری قتل کے بعد جش نے قاتل کا نام ظاہر نہ کرنے کا حلب بھی لیا ایک طالبین کا گرفتاری کا چالنج نام اور ولیت بھی بتا دی مشال قتل کے اسم گرفتاریاں 26 ہو گئی یہ مقتول کے خلاف توہین مذہب کے شواہد نہیں ملے پولیس رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع واقعے میں یونیورسٹری ملازم بھی ملوث تھے مرکزی ملزم کا بیان طالب علم کا قتل سازش تھی مشال کے قاتلوں کو انجام تک پہنچائیں گے کپتان کاظم سوابی آمد مقتول کے والد سے ملاقات انصاف کی یقین دہانی قومی اسمبلی میں بھی مشال قتل کی گونج مذہبتی قرارداد منظور سینٹ کمیٹی برائے داخلہ میں بھی بحث سانہے پر جوڈیشل انکوائری کی مخالفت مقدمہ فوجی عدالت میں چلانے کی سفارش چار دن ہو گئے سندھ میں رینجرز اختیارات کا معاملہ جھنکا توں ہائی کوٹ اور سندھ اسمبلی سمیت دیگر مقامات سے احلکاروں کی واپسی تارگیڈٹ آپریشن بھی روک دیئے گئے عوام سڑکوں پر نکل آئے سندھ رینجرز کو محدود کرنے کا فیصلہ کاروائی کے لیے محکمہ داخلہ کی اجازت ضروری وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہر بار ٹال مٹول سے آمنوں کو خطرہ ہے وفاقی وزیر داخلہ کا رد عمل وزیر اعظم نے جمہوریت اور عامریت میں فرق ختم کر دیا قومی اسمبلی میں وزراء کی غیر حاضری پر خورشیر شاہ برہم کہا ڈان لیکس پر فوج اور حکومت ایک پیج پر نہیں ہو سکتے پاکستان سٹریٹ سپانسر دہشتگردی کا شکار ہے ملکی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو رہی سپا سالار کی امنی کی مشیر قومی سلامتی سے گفتگو جنرل میک ماسٹر کا پاکستانی قربانیوں کا اعتراف روشنی کے داغے اندھیروں میں گم بجلی کی کمی سات ہزار میگا وات ہو گئی بارہ سے بیس گھنٹے لوٹ شرڈنگ مریم بجلی چلی گئی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینٹ وزیر اعظم بجلی بندش پر برہم انگامی اقدامات کی ہدایت پاکستر زمین پارٹی کا دھرنا تیرہویں روز بھی جاری مطالبات نام آنے گئے تو کراچی رہنے کے قابل نہیں رہے گا کمال کی گھن گرج اینکیو ایم کا 23 افرل کو سن حکومت کے خلاف ریلی کا اعلان دیرہ خاصی خان میں گندم کی کٹائی کے دوران آگ لگ گئی چار بچے جانبہا لاکھوں کی فصل راکھ ہو گئی جلال پور پیر والا میں بھی گندم کی فصل کو آگ کھا گئی پنجاب یونیورسٹی ہاؤزنگ کالونی لاہور میں دہشت گردی ریٹائر پروفیسر طاہرہ کو قتل کر دیا گیا ملزمان فرار حیدر آباد کے علاقے حسین آباد سے ڈاکٹر لاپتا کھر میں بچوں کی امواد پر سن حکومت کی انوکھی منطق مٹھی میں موت کی وجہ وقت سے پہلے پیدائش قرار دے دی اسخود نوٹس پر سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرا دی کراچی راشد منحاس روٹ کے نجی بینک میں ڈکی تھی ملزمان بارہ لاکھ روپے لوٹ کر فرار نیوز ون کو سی سی ٹی وی موصول شہر قائد میں چھٹی نہ ملنے پر بینک کے سیکیورٹی گارڈ نے خودکشی کر لی پنجاب میں پھر گدھے چوری ہونے لگے مظفرگڑ کے علاقے کورٹ ادو میں چور چار گدھوں کی کھالیں اتار کر لے گئے پولیس کو ملزمان کی تلاش ہمت مردہ مدد خدا ناروال کے خوادہ سرانے تاریخ رقم کر دی بھیک مانگنا اور ناچ گانا چھوڑ کر بائزت راستہ اپنا لیا کپڑے بیچ کر روزی کمانے لگا بھارت کا بڑا فرودیا لندن میں دھر لیا گیا کینگ فشر ائرلائنز کا بانی ویجے مالیا بینکوں کے سٹارٹ کروڑ پاؤنڈ ہڑپ کر گیا زمانت پر رہائی برطازوی وزیر آسم نے قبل از وقت انتخابات کا اعلان کر دیا پولنگ آٹھ جون کو اور پارلیمنٹ پر موٹنگ کل ہوگی فکسٹ ٹرم پارلیمنٹ ایکٹ موطل کرنے کے لیے دو تہائی اکثریت درکار تورک ریفرینڈم پر عالمی مبسرین کی تنقید نقاد اپنی عوقات میں رہے صدر طیب اردوان کا قرارہ جواب ریفرینڈم میں کامیابی پر امریکی صدر ٹرم کی مبارک بات بین الاقوامی ریسکرز کا ماضی کے نام ور پہلوان جھارہ کو خراج عقیدت ان کے آبائی اکھار ایامد شاندار استقبال سابق رستہ میں پاکستان بشیر بھولا بھالا کا غیر ملکی پہلوانوں کو کشتی کا چیلنج اور سیلاب سے خوفزدہ مکڑیوں کا نوکھا قدم نیوزلنڈ میں ہزاروں مکڑیوں نے بتیس گز کا طویل جال بندیا دیکھنے والے الہچ کر رہ گئے